موسیقی چودہ نومبر کو صرف دیوالی نہیں بنائی بلکہ دیوالی کے ساتھ ساتھ آنکیتہ لکھنڈی نے اپنے ایکس بائی فرینڈ ششان سنگھ راجپور کی یاد اور اس کے پاس مہینے پورے ہونے پر اپنے گھر پر اپنے گھر کے مندر میں ششان کے نام کا اس کی پورٹو دکھا کر دیا جلایا جی ہاں اور اس پر اپنا پیار بھی ظاہر کی آنکیتہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ششان کی آدمہ کو شانتی ملے اور ساتھ ہی ششان کو جل سے جل انصاف ملے اب پانچ مہینے کا بغت ہو چکا ہے اور انتظار نہیں ہوتا میں چاہتی ہوں کہ ششان کو انصاف ملے اور سبھی ششان کے انصاف پانے کے بعد یہاں پر کافی خوش رہیں تو یہ ہے پوری سچائے ششان سنگھ راجپور کو لے کر جہاں پر اپنے گھر اپنے گھر نے کہ اس طریقے سے اپنے پیار ظاہر کیا ششان کی شانتی کے لیے دیا جلا کر نیکس میں لائف سو رشن کریں پاؤ